ترکی نے اتری سیریا میں فرز جنگ چھیڑ دی ہے اس جنگ کو آپریسن پیس سپرنگ کا نام دیا گیا ہے ترکی نے کرد لڑاکوں کے نینترن والے علاقوں میں ہوائی حملے کر دیئے حالانکہ ترکی اور کردوں کے بیچ سنگھرس کا اتحاس ایک صدی سے بھی پرانا ہے اتری سیریا میں ترکی نے حملہ کر اعلان کیا ہے کہ یہاں سے کرد لڑاکوں کو ختم کر اس شیطر کو سیف جون کی طور پر گھوست کیا جائے گا وہیں ترکی کی سینگ کاروائی میں مرنے والوں کی سنگھیا لگاتار بڑھ رہی ہے حملے کے بیچ ہجاروں لوگ پلائن کر رہے ہیں آخر کیا ہے اس حملے کی وجہ گناہ کی اس رپورٹ میں دیکھیں ترکی نے اتری سیریا پر ہوای حملے کیے امریکہ کے ہٹتے ہی اتری سیریا کے کچھ حصوں پر بم برسائے ترکی نے زمین اور آسمان سے سیریا پر بولا حملہ بھارت نے جتایا اتراج ترکی نے اتری سیریا میں پھر جنگ چھیڑ دی خود ترکی کے راشت پتی ریچے تیعب ایردووان نے اس کی پشتی کی امریکی فوج کے علاقے سے ہٹنے کی گھوشنہ کے بعد اس کی آشنگ کا بڑھ گئی تھی ایردووان نے اس جنگ کو آپریشن پیس سپرنگ نام دیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں اسلامیک شٹیٹ اور سیریائی کردیز پیپل پروٹیکشن یونیٹ یعنی YPG کو نشانہ بنایا جائے گا ترکی YPG کو کردستان ورکرز پارٹی سے جڑا مانتا ہے یہ سنگھن ترکی میں پرتبندت ہے اور وہاں الگاو وادی ہنسا کا ذمہ دار مانتا ہے ایردووان نے ٹویٹ کیا ہمارا مشن ہے ہماری دکشنی سیما پر ایک آتنگ کی گلیارے کو بننے سے روکنا اور علاقے میں شانتی لانا امریکہ کے راشتپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے ریوار کو اچانک ہی اتری پوروی سیریا اور ترکی کی سیما والے علاقوں سے اپنے سینکوں کو ہٹانے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد اس علاقے کے بھوشش کو لے کر سوال اٹھنے لگے امریکی راشتپتی کے اس اعلان کے بعد بدوار کو ترکی نے کرد لڑاکوں کے نینترن والے اس علاقے میں ہوای حملے شروع کر دیے ترکی نے کیوں کیا حملہ اتر پوروی سیریا میں امریکی سینکوں کی واپسی کے ٹرمپ کے اعلان سے سیریا میں روس اور ایران کا دکھل بڑھنے کی بھی سمبھاونا ہے اور اس لیے اس کے یوروپیہ سہیوگی بھی اس کے پکش میں نہیں ہے ادھر کردس پیپلز پروٹیکشن یونٹس یعنی بائی پی جی کی اگوائی والا ایش ڈی ایو امریکہ کے اس فیصلے کے بعد آئی ایس سے جنگ میں اکیلے پڑ گیا ہے اور اس نے اسے اپنے ساتھ دھوکہ قرار دیتے ہوئے بڑی مانوی آپدہ کی بھی چیتام نیدی ہے امریکہ نے اتر پوروی سیریا علاقے سے اپنے سینکوں کو واپس بلانے کا اعلان کیا اس اعلان کے بعد سے ہی سیریا کے اس علاقے میں ترکی کی اور سے حملے کا خطرہ بڑھ گیا تھا اب ترکی نے سیریا کے اس علاقے پر حملہ کر دیا ہے جہاں قرد بہل ایس ڈی ایف کا دب دبا ہے سیریا علاقے سے امریکی سینکوں کی واپسی کا ٹرمپ کا اعلان ترکی کے لیے بڑا موقع بن کر سامنے آیا جو قرد نیتر توالے شششتر بل بائی پی جی کو آتنگ کی سموہ مانتا ہے اس کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ ترکی میں سکریہ قرد ودروہیوں کی سموہ کا ہی وستار ہے وہ لمبے سمجھ سے چاہتا تھا کہ امریکہ قرد بہل والے ایس ڈی ایف کو سہیوگ دینا بند کرے ایسے میں ٹرمپ کا یہ اعلان اس کے لیے بڑا افسر ثابت ہوا اتری پوروی سیریا سے امریکی سینکوں کی واپسی کے ٹرمپ کے اعلان کے بعد رویوار کو وائٹ ہاؤس کی اور سے کہا گیا کہ راشت پتی ٹرمپ نے ترکی کی سینہ کو سیریا سے لگی سیما میں سیمیت آپریشن کی انمتی دی ہے پر اس سے امریکہ سمرتھت قرد بل الگ رہیں گے بیتے تین سالوں میں یہ ترکی کا تیسرا حملہ حملے میں سیریائی قردس لڑاکوں کو نشانہ بنایا گیا اس سے پہلے دوہجار سولہ میں ترکی نے آپریشن یو فرینڈ شیلڈ چلایا تھا دوہجار اٹھارے میں آپریشن آلیو برانچ چلایا تھا آپریشن پیس سپرنگ ترکی کے خلاف آتنکواد کے خطرے کو ختم کرے گا ایردووان ٹرمپ نے ترکی کو دی تھی ارثی ویوستہ کو تباہ کرنی کی دھمکی امیر کی راشتپتی اور وائٹ ہاؤس کی اس ٹپلی کے بعد ایسی آشنکائیں پہلے سے ہی پرول تھیں کہ ترکی اس کی آڑ میں کرد لڑاکوں پر حملے کر سکتا ہے جنہیں وہ چرم پنتھی مانتا ہے ایسی آشنکاؤں کی بیچ ٹرمپ کی یہ دھمکی بھی آئی کہ اگر ایسا ہوا تو امیر کا ترکی کی ارث ویوستہ کو تباہ کر دے گا اس چہتاونی کے باوزود ہارا کی ترکی کی اور سے اتر پوروی سیریا علاقے میں ترکی کی اور سے بمباری ہوئی جس سے سیریا میں آ سکتے ہیں کردس لڑا کے روس اور ایران کا بھی بڑھ سکتا ہے پربھا وشہ سگیوں کا ماننا ہے کہ ترکی کے حملے کے بعد کردس لڑا کے سیریا میں رائش پتی بشر الاسد کے ساتھ آ سکتے ہیں جن کی سرکار پہلے سے ہی ترکی کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہے ایسے میں یہاں روس اور ایران کا بھی پربھا بڑھ سکتا ہے جو اصد سرکار کو سمرتھن دے رہے ہیں پورے ماملے میں امریکہ کے رویے پر انگلی اٹھ رہی ہے جس کے بعد اب ٹرمپ پرساسن کی اور سفائی آ رہی ہے کیا ترکی کو امریکہ سے ملا گرین سگنل سیریا کے اترپور بھی علاقے میں ترکی کی اور سے ہوای نہ ہی اس کے لیے ہری چھنڈی دی ترمپ کے فیصلے کا بچاؤ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترکی کی واسطیوک چنطہ سرکشہ ہے اور وہ اپنے دکشن میں آتن کی خطرے سے جوج رہا ہے لیکن امریکہ نے اتر پوروی سیریا میں حملے کے لیے کبھی گرین سنگنل نہیں دیا گناہ کے لیے کرائم ڈیسک ریپورٹ